بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام کراچی اور ہیڈرپات سے ایک ساتھ پیش کیا جا رہا ہے یعنی نشر ہو رہا ہے جی ہم آپ کو بتا دیں اس پروگرام میں ہم آپ سے کرونا کے متعلق بہت ساری انفرمیشن دینے والے ہیں کیونکہ اید الحضاء کا موقع بھی ہے اور اید الحضاء کے موقع پر جو چھٹیاں ملی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو جانور کی قربانی ہے جو ہمارے اوپر فرائز میں شامل ہیں ہمارے مذہبی فریضے میں شامل ہیں اور اس پہ ہم ایس اوپیس پہ عمل درامت کس طرح کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اس کو ہم بالا اطاق رکھتے ہوئے ساری ایس اوپیس کو ایک طرف رکھ کر ہم ان ساری چیزوں کو بھول کر اپنی زندگی میں پہلے کی طرح نارمل روٹین میں مگن ہو چکے ہیں جو کہ غلط ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کا پروگرام جو ہے ہم نشر کر رہے ہیں آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعریف میں آپ سے ترہاکی چنوں کہ آپ ڈاکٹر شیخ تنویر احمد جو سی ای او ہینڈز ہیں ہینڈز کے مطلق میں آپ کو بتا دوں کہ ہینڈز جو ہیں وہ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ڈیولیپمنٹ سوسائیٹی کے نام سے ہے ہینڈز کا مخفق اور ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب سی ای او ہیں اور میڈیکل گریجویٹ ہیں اور انہوں نے ماسٹرز پبلک ہیلتھ میں کیا ہوا ہے گزشتہ پینتیس سال سے پبلک ہیلتھ سے منسلک ہیں اور سینٹروز کالیپونیا سے فیلوشپ بھی حاصل کی ہے اور پینتیس سال سے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے کرونا وائرس سمیت مختلف بیماریاں وائرس کے ساتھ ساتھ جو ہوتی ہیں ان کے لئے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ کی جو تصمیفات ہیں تقریباً پینتیس کے قریب شائع ہو چکی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور بہت سی خدمات ہیں جو روکٹ صاحب نے انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہینڈز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہینڈز ایک ایسا ادارہ ہے جو گزشتہ چالیس سال سے ایک بہت بڑا نون پروفٹ ارگنائزیشن ہے اور اکروس تک کنٹری یعنی پوری ملک میں پاکستان میں اس کے پینتیس برانچز ہیں اور ایک اکیس ہزار گاؤں میں اور انسٹھ ڈسٹرکس میں یہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ شہرز کے حوالے سے انفرمیشن ہے نالج ہے بلکل ڈاکٹ صاحب سے ملاقات کے دوران ہم پوچھتے رہیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں گے تو ہم کو شامدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹ صاحب ڈاکٹ صاحب سب سے پہلے کی سسٹم میں جو برائیاں ہیں خرابیاں ہیں جو ہم اپنا چکے ہیں جس طرح کرونا وائرس پھیلا ہے اور اس کو بالا ہے تاک رکھ کے ہم نارمل روٹین میں زندگی گزار رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے جتنے بھی وائرسز ہیں انکلوڈنگ کرونا وائرس اس پہ آپ کام کر رہے ہیں یونیسیف کے ساتھ مل کے تو ڈاک سب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وائرسز دنیا میں پھیلتے ہیں ہر دفعہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی ڈکیز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی وائرس آتا ہے اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں یہ تو ایک زیادہ طرف ایک قدرتی ایک عمل ہے جو وائرسز بننے کا اور جس طرح دنیا کے جس طرح لیوینگ آرگانیزم بنتے ہیں یعنی زندہ رہنے والے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنا لائف سائکل کمپیک کرتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح وائرسز بھی بنتے ہیں اور وائرسز بھی مختلف جگہ پہ مختلف جاندار پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں صحیح تو کورونا وائرس کا مطالق یہ اثر تھا کورونا وائرس اپنی زندگی جو ہے لائف سائکل جو ہے وہ بیٹ میں یعنی چمدادر میں گزارتا تھا لیکن جب ہم ہشرات الارض کو یعنی ایکو سسٹم کو انسان جب ڈسٹرپ کرتا ہے تو وہ ان جاندار اشیاء کو بھی ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے ان کی لائف سائکل کو ڈسٹرپ کر رہا تھا تو جن لوگوں نے چمدادرے کھانا شروع کر دی یا اپنے سوپ میں پینا شروع کر دی تو اس کو جانور سے انسان میں یعنی پرندوں سے انسان میں ٹرانسفر ہو گیا ہے اور اس طرح سے بہت سارے وائرس تانسفر ہوتے ہیں اور ایک کومن وائرس جس کو ہم فلو کہتے ہیں جو ایک فلو جسو نزلہ ذکام خاصی وہ بھی وائرس اس کی ویسے ہوتا ہے وہ ہر سال ہوتا ہے ہر سال لوگ نیا وائرس بنتا ہے ہر سال اس کے اخلاف ویکسین بنتی ہے ہر سال اس وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ کورونا وائرس زیادہ اس نے زیادہ اس کی اپیڈیمی پوری دنیا کوپل کٹا کٹا پاکستان تک آیا اور خدشہ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ وائرس بہت یہاں پہ جس طرح کے پینڈیمک ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ افیکٹ کیا پاکستان میں بھی ہو کرے گا لیکن اس حد تک الحمدللہ نہیں کیا لیکن پھر بھی بہت یہاں پہ اثر ہوا ہے اس کے وجوہت کیا ہے کہ پاکستانی جو لوگ عبیدالعظہ بھی ہماری قریب قریب ہیں ظاہر ہے لوگ جانور کی حرید و فروت میں بھی مصروف ہیں اور چاہتے ہیں کہ آٹھ دن دس دن یا پندرہ دن پہلے جانور لے کے آئیں لیکن جو منڈیا لگائی گئی ہیں اس پہ بھی یہ رولز لگائے گئے ہیں کہ ایسو پیس پر جو ہے وہ عمل درامت ضرور کریں لیکن کیوں ہمارے لوگ عام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ ایسو پیس کیوں ضروری ہے ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ویرس انسان سے انسان میں پھیلتا ہے اور ایسی جگہ پہ پھیلنے کے اس کو زیادہ امکانات ہیں جہاں پہ رشوز زیادہ لوگ ہیں تو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ امریکہ میں برازیل میں یا چائنہ میں زیادہ پھیلے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ زیادہ لوگ کا آنا جانا رہا ہے صحیح زیادہ سپیسز ہوتے ہیں بزار مارکیٹ ہوتل رسٹوران وہاں سے زیادہ پہلے سیاہت زیادہ ہے سیاہت زیادہ ہے جہاں پہ تو الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے ملک پہ اتنا زیادہ سیاہت نہیں جتنی ان ملکوں میں تھی اس کی وجہ سے بھی ہو گیا اور کچھ ابتدائی طور پہ ہم لوگوں نے واقعی سرکار نے ہمارے بڑے میڈیا نے اس کو ہائلائٹ کیا اور لوگوں نے کافی اس کو پریکٹس کی ایس او پی اس کو پریکٹس کی ہو گیا رک گیا اور کم ہو گیا اس مقابل میں لیکن یہ جب بھی یہ جو رش کا عالم ہوگا جب بھی اجتماعات ہوں گے عوامی اجتماعات جب بھی ایسا موقع آئیں گے جو کہ جیسا اب یہ موقع رہا ہے اب یاد دکھیں کہ جب عید الفطر آئی تھی تو اس کے بعد بھی ایک بڑی ویو آئی تھی صحیح جس میں ہمارے موقع آئی تھی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کیونکہ جو لوگ ڈاؤن کے افیکٹ کی ویسے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ نمبر چکے کام آگئے ہو گئے ہیں اب میڈیا میں کام آرہا ہے تو یہ شاید یہ نورمل سی آگئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی بھی پاکراشی کی بھی بات کرنے پاکستان کی بات کریں تو تقریباً پچیس چھبیس ہزار کیسز ایکٹیو کیسز موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے حالات کی ایک شخص تقریباً ایک کو ہی پہنچا پا رہا ہے انفیکشن جب ہم یہ سوشل دسٹنسیگ کرتے ہیں جب ہم ماس پہنتے ہیں جب ہم ہینڈ واشنگ سے ہاتھ دونے کے خیال کرتے ہیں تو ایک شخص ایک کو انفیک کر پا رہا بھی تک 0.7% ہے لیکن اگر یہ عمل رک گیا یہ ماس پہننے کا عمل ہاتھ دھونے ہاتھ دھونے کا عمل اور سوشل دسٹنس سماجی دوری رکھنے کا عمل جو ہے وہ رک گیا تو یہ ایک سے پانچ تک پہنچ سکتا ہے یعنی ایک فرد پانچ کو انفیکشن کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کو کر سکتا ہے اور یہ کر رہا تھا اس عید الفطر کے زمانے ہم پانچ میں پہنچ چکے تھے صحیح ہم اب 0.7 پہ آگئے ہیں تو یہ اللہ کا بڑا حسان ہے کہ ہم 0.7 پہ آگئے تو ہمیں اسے مینٹین رکھنا ہے تاکہ ہم کرونا کو ختم کر سکیں بجائے کہ ایز یا پھر اس کے بعد محروم رام آ رہا ہے جس میں زیادہ لوگ کا ملنا جنلنا ہوتا ہے بلکل آپ نے ڈوک صاحب صحیح کہا اور میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ اید الفطر کے موقع پر کرونا وائرس بچاؤ کے رہنوں محصول کیا ہیں اور کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں فیم اونوان کراچی کی جانب سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام ہینڈز کی جانب سے یونسیف اور حکومت سندھ کے اشتراق سے بایت وقت کراچی اور ہیڈراباد سے نشر کیا جا رہا ہے لوگ صاحب آپ ہینڈز سے منسلک ہیں جو ایک ایسا ادارہ ہے جو گزشتہ 35 سال سے کام کر رہا ہے 40 گزشتہ 40 سال سے کام کر رہا ہے ہینڈز کی اس زند میں کیا خدمات ہیں کس طرح سے وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ایسا پیس پر عمل کرنا اور سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھنا اور ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھونا ضروری ہے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بتا ہوں کہ ہینڈز جو ایک ترقیاتی تنظیم ہے ایک ایسی تنظیم جو صرف خیراتی ادارہ نہیں ہے ترقیاتی تنظیم کرنے کے لئے راستے پتا رہے ہیں ہم اس وقت پچیس ہزار سے زائد جو ہمارا موڈل کمیونٹیز بنا رہے ہیں ایسی 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 ایرمان سیٹلمنٹ جو کہیں جس کو موڈل بنا سکے تو ہم پانچ چھے ایڈیا میں کام کرتے ہیں ایک سیحت میں کام کرتے ہیں ایک تعلیم پر کام کرتے ہیں غربت مٹا پروگرام ہمارے ہوتے ہیں پانی اور نکاسی آپ کے پروگرام ہیں اسی طرح کمیونٹی انفرسٹرکچر کے پروگرام ہیں اگر ہم ایک جگہ لائیں تو وہ موڈل کمیونٹی بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمارے پاس آتی ہے جیسے ابھی اربان فلرد آیا اس طرح فلرد یا دیزاستر رایتا ہے ہم دیزاستر منیجمیں رسپونڈ بھی کریں پاکستان میں کئی بھی دیزاستر میں پہلی تنظیموں میں ہوتی ہیں دیزاستر میں زرزلہ سیلہ یا ہرکی سامکر ڈیزاستر ہیٹ ویو کی کراچی میں ہو یا زرزلہ آواران میں ہو بلوچستان میں یا ابھی ڈراؤڈ کا تھرپارکر میں ہو کہ خوش سالی کی وجہ سے تھرپارکر میں جب آیا تھا تو وہ ہر جگہ ہینڈز پہنچتی ہے تو پچھلے چالیس سال سے یہ عمل تاری ہے اس وقت بھی ہم نے بتایا جیسے کہ ہم سولہ آزار سے زیادہ ہیٹ ویلیجز میں کام کر رہے ہیں اب جب یہ کورونا آیا تو نیچرین یہ بھی ایک قسم کا ڈیزاستر ہے پینڈیمیک ہے بہت بڑی وبا ہے اور اس وبا پہ بھی ہینڈز کی ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہے تو ہم پیچھے نہیں رہ سکتے تھے ہم اس سے پہلے ہی ہم چالیس سے زیادہ اسپتال اس وقت چلا رہے ہیں ہمارے چار ہزار سے زیادہ کمیونٹی ہیلتھ ورکر جو ہیں ویلیجز میں سیٹل ہیں جو کہ ہیلتھ اوئیننس یا صحت کی آگئی دیتے رہتے ہیں چار ہزار سے زیادہ چار ہزار سے زیادہ بہت زبادست اور یہی معشرتی بہتری کا اصول ہے کہ جب لوگ مل کے جو ارگنائزیشن ہیں حکومتی سطح پر قومی سطح پر یا صوبائی سطح پر یا جو ارگنائزیشن ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں اگر مل جھل کے اس طرح کام کریں تو ایک معشرت خوبصورت ہو سکتا ہے اور جس طرح کی جو تکلیفیں پریشانیاں یا وبائیں آ سکتی ہیں ڈیزاسٹروں سے اسے ہم بچ سکتے ہیں تو کوویڈ کے ہمیں بتا رہا تھا کوویڈ کے کیسے پھر ہم نے یہ کیا کہ جیسے کوویڈ نائنٹین کا یہاں پر آنا شروع تو سب سے پہلے بات یہ تھی کہ اوئیننس نولیش کیسے دی جائے لوگوں کو آگے ہی کیسے دی جائے تو ہم نے یہ چار ہزار کامیوٹی ہیلتھ ورکر کے ذریعے ان کو سب سے پہلے ان کو سیفٹی ان کو دی جیس کو پرسنل پی پیز بولتے ہیں ان کو گلوز دیئے گئے ان کو ماس دیئے گئے ان کو بتائے گئے آپ کو کیسے بچانا ہے اور پھر لوگوں کو کیسے بچانا ہے آپ کیسے بس سکتے ہیں سماجی دوری کیا ہوتی ہے ماس کیوں ہے ہاتھ دھونے کیوں کرنا چاہیے سانیٹائزر یا سابون کیوں کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں عام لوگوں کو جو دور دراز کے پاکستان میں جہاں پر میڈیا کی بریش نہیں ہوئی وہاں پہ ہمارے برکس جا 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 کے بتانے چھوکے دوسرا مرحل یہ تھا کہ جو لوگ وہاں سے اسپطال جا رہے ہیں تو ہم نے کوئی 44 آئیسولیشن سینٹر میں گورنمنٹ آف سین کے ساتھ ہل دپارمنٹ کے ساتھ کام کیا ان 44 ہل میں ناصب پانی اور نکاسی آپ کا ارینجمنٹ کیا بلکہ وہاں کام کرنے والے عملے کو وہ تمام حفاظتی کیٹ دی جسے ہم پی پی ایس کہتے ہیں پرسنل پارٹی ایکوپمنٹ وہ ان کو پہنچایا گیا ان کو ماز تاکہ وہ سب شکار نہ ہو اس بیماری کا اور ان کی ٹریننگ دی گئی وہاں پہ کام کرنے والے سویپرز کو بھی ٹریننگ دی گئی پیرامیڈیس کو بھی ٹریننگ گئی دوکٹرز کو بھی ٹریننگ دی گئی تو اس طرح پہتیس ہسپتالوں میں ہمارے یہ تمام علاج جاری رہا کو بھی ٹریننگ دی گئی اور سارا موفت جاں سارا موفت اور اس میں سین گورنمنٹ ہیل دپارٹمنٹ نے مدد کی فائننشل ہیل دپارٹمنٹ مدد کرتا ہے یا یونیسیف نے ہمیں یہ سارے ایکوپمنٹ دی جس میں پانی اور نکاس دی آپ کی سارے کنٹینر وغیرہ شاملتے ہیں ایک چھوٹا سوال سادہ سوال اگر چھوٹے علاقوں میں جہاں زیارے ٹی وی نہیں ہے کوئی اس قسم کا کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں ہے اور انفرمیشن کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو سمجھانا کتنا آسان ہے جا آسان ہے اگر ہمارا جو عملہ ہے وہ ٹرینڈ ہو سایتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے اسٹاف کو ٹرین کرتے ہیں ہمارے اسٹاف اس کمیونٹی سے ہی ہوتا ہے انہی کی زبان بول رہا ہوتا ہے انہی کی کلچر کو سمجھ رہا ہوتا ہے ہم نیشنل لینگویج میں اس وقت اس کی طرح سے پہلے ہیں وہ اس کا جانب ساکتا ہے مقامی زبان فرمیتر ہے فرم چلی پر اس کو اپنے اس کے پر سیمجھ کرتے ہیں لیکن اس حدیث دیسترک لیویل فرمیتر ہے مقامی ویلکل میں امپورٹنز ہو جاتی ہے اس کی بڑی امیتر ہے انہی ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں تو یہی بات ہے کہ مقامی سطح پر مقامی زبان کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ان کو سمجھایا جائے تو یہ آسانی ہو سکتی ہے عید کی تاتیلات بھی ہیں اور لوگ تاتیلات میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں انجوائے کرنا ہے پھر وہ دعوتیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر وہ گیٹ ٹو گیدرز بھی ہو رہے ہیں اب زہر اید آئیں گی تو زہر قربانی ہوگی تو باربیکیوز بھی ہوں گے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا فرائز میں شامل ہیں ہمارے دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کو کراؤڈ نہیں کرنا ہے بہت بڑا کراؤڈ جس کو آپ کابونہ کرسے گے اگر ہم چھوٹی سی پارٹی کریں اور جس کو ہم منیج کر سکتے ہیں اور اس میں سماجی خواسر رکھ سکتے ہیں ہم سانیٹائزیشن ہم منا بالکل نہیں کر رہے ہم منا نہیں کر رہے منا نہیں کر رہے لیکن سب سے امپورٹن جس لوگ جو ہے مناس ہو گیا اور سانیٹائزر ہو گیا اور یہ آئین واشنی ہو گیا صحیح سا سا دیسرنس رکھیں 5 فٹ کا دیسرنس رکھیں بات کریں پہنے رہیں تو الحمدلللہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہو گا 20-35 لوگوں کی گیتریگ بڑے اسپیس میں کوشش کریں کے اپنے ایر میں کیونکہ ہم ایر کے خوشیوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کے اپنے ایر میں چیزیں آپ کے ایر میں چیزیں ایر میں بہت سے آسانی ہوگا کیونکہ ایر کیونکہ ایر میں ایر میں بہت زیادہ اچھا ہے ہے وہ اور زیادہ پھیلتا ہے تو بہت زبدیس آپ نے بات کی کہ ڈاک صاحب نے کہا کہ خوشیوں کے لیے ہم منع نہیں کرے دعوتوں کے لیے منع نہیں کرے بلکہ آپ لوگ دعوت نہیں کریں لیکن پورے ایسو پیس کے ساتھ کریں اور جو آپ لوگ کو بتائی گئے ہیں کہ آپ کو ڈسٹنس رکھنا ہے ماس پہننا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور جو آپ کے ساتھ جو آپ کے دوسرے مہمان ہے یا مذبان ہے ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اچھا ڈاک صاحب منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ان منڈیاں پہ تو جو حکومت کے طرف سے ایسو پیس لگائی گئی ہیں لیکن ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جو حکومت کے طرف سے تو نہیں ہے لیکن لوگوں نے اپنی جگہ اپنے طورتے کچھ لوگوں نے مل کے وہاں خرید و فروض کے لیے ایک جگہیں بنے وہاں ایسو پیس کو فالو نہیں کیا جاتا وہاں جو جانے والے گاہک ہیں جو خریدار ہیں جانور کے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے ان کو تو بہت کیئر کرنی چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پہ دوسروں کو آگئی نہیں ہے کیونکہ جو بیچنے والے اس کو آگئی نہیں لیکن جو جا رہا ہے اس کو تو آگئی ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو ماس پہن کے جائے اور ہینڈ گلس پہنے تاکہ جانور کو ہاتھ لگا رہا تو ڈائریک ہاتھ نہ لگا ہے اور پھر فاصلہ رکھے وہ سیلر ہے جو بیچنے والے اس سے وہ وہ کیونکہ باہر سے آیا آپ کو کچھ نہیں پتا وہ کتنا کونسا وائرس لے کے آئے وہ بغیر وائرس کے تو اس سے فاصلہ رکھیں اور فاصلہ رکھے ساری نیگوشیشن بھی ہو سکتی ہے جانور بھی خریدہ جا سکتا ہے جانور بھی خریدہ جا سکتا ہے ساری بات ہی ہو سکتی ہے لیکن کی آتی ہے تدابی کے ساتھ اچھا راکھ سب کیا اگر خودانہ خاصتہ کسی کو کوویڈ ہے اور پتا نہیں ہے اگر وہ جانور کو ہاتھ لگاتا ہے تو کیا جانور پہ کوئی کرونا وائرس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں اس کو جو ہاتھ لگائے گا کوئی دوسرا انسان اس کو ہو سکتا ہے ٹرانس میٹ ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تک یہ کم ہے ایک تو یہ کہ دیکھیں ہاتھ میں ہے اگر اس کو وائرس ہے اور اس نے چھیکا اپنے ہاتھ کے اوپر جو کہ چھیکنا منا ہے ایک عام آدمی کے لئے معلومات ہے کہ اگر آپ کو چھیک آئے چاہے آپ کو وائرس ہو نہ ہو اپنے اپنے ٹیشو کو استعمال کرنا ہے یا الپو کو یا کونی کو استعمال کرنا ہے اپنی آستین کو استعمال کرنا ہے اپنے ہاتھ پہ چھیک نہیں لینی کیونکہ اس میں ہو سکتا اگر وائرس آ جائے تو پھر آپ جس کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہاں پہ وائرس پہنچتا رہے گا تو یہ اس کی خال پہ اس کے بال پہ جانور کے بال پہ وائرس آ سکتا ہے آ سکتا ہے پھر دوسرے نے لگایا تو وہ اس کا اور وہ پھر وہ ہاتھ سے اب دیکھیں یہ بہت چھوڑی چھوڑی آتی آتا ہے لیکن بڑے آرام سے کی جاسے اگر وہ ہاتھ بھی لگا رہا ہے جانور کو تو وہ اپنے مو کو ناک کو آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ جو انٹری پوائنٹ ہے وائرس کے ناک مو اور آنکھیں یہ انٹری پوائنٹ ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا اگر ہاتھ جس میں وائرس لگا ہوا ہے تیزی سے سانس لیں گے اندر تو وہ اندر جائے گا وائرس یہ وائرس اندر نہیں جانا چاہیے یہ وائرس ہاتھ تک رہے اور آپ ہاتھ دھولیں اور سینٹرائز کا استعمال کریں تو کچھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت زبدیز بات آپ کر رہے ہیں ڈاک صاحب اور ہم سنے والوں کو بتا دیں ایف ایمانوان کراچی کی سٹیوڈیو سے آپ پروگرامی دل حضا کے موقع پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے رہنمہ حصول اور یہ پروگرام جو ہینٹس کی جانے سے یونسیف اور حکم اتیسن کے اشترات سے بے اکپک ایف ایمانوان کراچی اور ہیدراباد سے نشر ہو رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب اور سی ای او ہیں ہینٹس کے اور ہمیں بہت زبدیز باتیں بتا رہے ہیں ڈاک صاحب آپ نے احتیاطی تدابیر بھی بتا دیں اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ عید کے موقع پر ہمیں کس طرح رہنا ہے اور ظاہرہ عید ہے اور جو دو نمازیں ہیں جو ہمیں عید گاہ پر جانی ہوتی ہیں پڑھنی ہوتی ہیں کس کس عمر کے لوگوں کو آپ کو کہیں گے کہ جانا چاہیے اور کس عمر کے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور عید گاہ پر جانے یہ مساجد پر جانے کہ کیا چیزوں کو اصولوں کو اپناتے ہوئے یا ایس او پیس کو کس طرح فالو کرتے ہوئے وہاں جائیں کہ آپ وائرس سے ایفیکٹ بھی نہ ہو اور سپیٹ کا باعث بھی نہ بنے اس کے ایس او پیس تو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سیند مساجد کے حوالے سے مساجد کے حوالے سے بھی اس میں علماء اکرام کا اگریمنٹ بھی ہے کہ وہ اس ایس او پی کو فعلق کریں گے ایک تو یہ کہ پچاس سال سے زائد عمر کے لوگ اور بارہ سال سے کچھوٹی عمر کے بچے جوہے وہ منع جائیں کیونکہ ان کو زیادہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں نوجوان زیادہ اچھا فیس کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ کیسے ہوئے نمبر ٹو وہ ایس او پیس کو مینٹنے لکھیں جو سماجی دوری ہے نماز پڑھتے وقت علماء اکرام نے اجازت دیئے کہ آپ تین سے چھ فٹ کا فاصل رکھ سکتے ہیں نمازوں کے دوران تو آپ وہ فاصل رکھیں اپنے جانماز لے کر جائیں اپنے جانماز لے کر جائیں تو آپ کا اپنا جانماز آپ کو پتہ ہے ساف سترا ہوگا اس پر آپ سجدہ بھی کریں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا فاصلہ رکھیں اور جیسے ہی آپ نماز ختم کریں بغیر کسی سے گلے ملے ہوئے اور بغیر کسی سے ہینشیک کیے ہوئے آپ دور دور سے سلام دعا کر کے اپنے گھر واپس آ جائیں تو میں خاصے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی انشاءاللہ تعالی کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل مساجد میں جا سکتے ہیں لیکن احتیاطی تدابیر کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ جائیں گے نماز عید عدا کریں گے اور بجائے یہ کہ آپ گلے ملے کہ کوہنیاں ہی ملا لیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی عید عمال ہوگی ہے اور کوشش کریں کہ عیدگاہ میں جائیں جہاں کھلے اجتماعات جائیں وہاں پر جائیں وہاں جو بند مزید ہوتی ہیں اس پر جگہ کم ہوتی ہے وہاں پر مسئلہ زیادہ ہو سکتے ہیں مساجد کو بھی ڈس انفیکٹ کرنا ضروری ہے انتظامیہ کا ہے کہ وہ ڈس انفیکٹ کرے اور خیال کرے کہ لوگوں کے پاس سماجی دوری کے احساس کر سکیں اور خیال کر سکیں اب آ جاتے ہیں ڈاک صاحب قربانی کے جانور کی طرف ظاہر قربانی کرنی ہے قربانی کرتے وقت ہم لوگ ایک جو ہمارے معاشرے کی ذمہ داری معاشردی فرط کے حوالے سے اور سسٹم کو خوبصورت بنانی وہ سارے ہم ایک طرف رکھ کے اور جہاں جس جگہ جس مقام پہ آیا ہم نے قربانی کر لی وہ آلائش وہیں پھیک دی اور خون جو ہے جانوروں کا وہیں بہتا جا رہا ہے پھر وہ جو سوپرز ہیں آتے ہیں کبھی دوسرے دن کبھی تیسرے دن اس حوالے سے بہت سے اور بیماریاں بھی اسپیڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سننے والوں کو کہ کیا اصول ہیں قربانی کے جانور کو زباہ کرنے کے جیکھیں حقوق اللہ و حقوق العباد دو اہم عبادتیں ہیں فرائز ہیں اسلام میں اور دین میں حقوق اللہ میں قرآن میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو قربانی کا نہ گوشت پہ پہنچتا ہے نہ خال پہنچتی ہے وہاں پہ تو وہ کیا پہنچتا ہے وہ آپ کی نیتیں پہنچتے ہیں اور نیتیں کس کے لئے حقوق العباد کے لئے کہ آپ دوسرے لوگ کو خیال کریں جب آپ قربانی دوسروں کو تکلیف دے کے کر رہے ہوتے تو یہ قربانی نہیں ہوئی وہ قربانی کا جو جذبہ ہے کہ آپ نے آپ کو قربان کرنا یا اپنی جان و مال کو قربان کرنا وہ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے لئے اپنی خواہشات کو اور اپنی آسانیوں کو اور اپنی آسانیوں کو اپنی لگجری کو قربان کریں تو یہ ایک پرپرز ہے اگر ہماری وجہ سے ہم سڑک پہ قربانی کر رہے ہیں اور کسی پہ خون کے چھیٹے ہوڑ رہے ہیں بعد میں یا وہاں سے بدبو آ رہی ہے یا وہاں سے پانی کے ریلہ آپ نے چلا دیا تو یہ آپ دوسرے کو تکلیف دینے قربانی نہیں کر رہے ہیں یہ آپ گناہ کمار رہے ہیں آپ سواب نہیں کمار رہے ہیں تو میرا یہ ہے کہ ایسے زیادہ تا اجتماعی قربانییں کریں آج کل بڑی اجتماعی قربانی ہیں مساجد نے بڑا اچھے انسامت کے ہیں وہ ایک ہی جگہ خاص سے سپورٹ بنا کے کر لیتے ہیں سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ایک احتمام ہے کہ اجتماعی قربانی پر پارج اور اس میں پھر آپ کے انفیکشن ہونے کا کرونا سے وہ بھی چانسز بہت کام ہو جاتے ہیں ملکل آپ نے انفیکشن کی بات کیے تو ڈاک ساب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے آلائشیں نہیں اٹھائی جا سکتی وقت تر حالانکہ حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی لیکن پھر بھی یہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور وہ گلتی سڑتی رہتی ہے اس سے کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ سپیڈ ہونے کا یا پھوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس سے ساری جو پانی سے ہونے والی اور کھانے سے ہونے والی بیماریاں یہ کچھ دنوں میں یہ پاودر اور ڈرائی بہوکے یہ آلائشیں اڑڑی ہوتی ہیں مکھیاں اس پر بیٹھ کے ہمارے کھانے ہمارے پینے پہ پانی پہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں صحیح ایک درجن بیماریاں ایسی ہیں جو پانی سے یا گندے کھانے سے انہائجینک فور سے ہو جاتی ہیں جس میں دستوں کی ساری بیماریاں لے لیں جس میں آپ پولیو سے لے کے ٹائپ فائٹ سے لے کے کالرہ سے لے کے دست کی ساری بیماریاں ساری ڈیزیزی جو سکتی ہیں اس سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ پر وارٹر بیز جس میں ملیریا بڑھ جاتا ہے پانی ہپٹائیڈیس اے جو ہے وہ پانی کی ویسے ہوتا ہے یہ بلکل یہ ساری چیزیں ہیں جس کو آرام سے ہم اگر صفائی کا خیال رکھیں اور علائشیں سڑکوں پہ نہ ڈالائیں اور علائشیں زیادہ دن مہانہ رہے ہیں تو یہ اس سے لوگوں کو صحیحت کافی بہتر ہو سکتی ہے بلکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کی علائشیں اور اس طرح کی جو یہ سے ایک بیماری نہیں صرف کرونا وائرس کا خطرہ نہیں ہے بلکہ اور سینکڑوں بیماریاں جو ہیں میں باتا ہوں کہ بچوں کے بچے صرف یہ پانی کی جو بیماری ہیں جو وارٹر بارن ڈیزیزی جس کو ہم کہتے ہیں اور درہی لاکھ بچے ہر سال مر جاتے ہیں پاکستان میں بہترین اور یہ اسی وجہ سے ہم اپنی صحیحات اور سفائی کا خیال نہیں کریں یا علائشیں باہر ہیں یا یہ کچھرا نورمل لائف ہے ہمارے باہر پڑھا وگلی میں وہ مکھیاں بیٹھے ہیں اور ہمارے کھانے پر بیٹھے ہیں تو وہ وہ بہتر بول دیزیز کے بیٹھے ہیں آپ نے 35 ساپس کے تصانیف پر بیش ہو چکی ہیں تو وہ اسی ہی حوالے سے ہے یہ ہے دیولپنٹ کے سارے سیکٹر میں جس میں ہیلپ بھی ہے جوکیشن بھی ہے اور لائیو لیوڈ بھی ہے یعنی روزگار کیسے بنانا ہے لوگوں کو لیڈیشپ کے اوپر میری بہت پاپلر بکس ہیں اور دیولپنٹ کے انفرسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے لوگوں کے لیے غریب انسان کے زیادہ در پاورٹی فوکس گروپ کے لیے ہے تو وہ ساری پاپلیکیشن اچھے ڈراغ سوپ جیسا ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ انفرسٹرکچر اور پاورٹی لیول کے ساتھ ہمارے ملک میں بہت پاورٹی لیول بہت زیادہ ہائی ہے اور انفرسٹرکچر بھی کوئی اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس لیول پہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے اس سوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے عام انسان کو کہ کیا گرے گی جس سے ہمارا انفرسٹرکچر بھی اچھا ہو جائے اور پاورٹی لیول بھی ہمارا کم ہو جائے ایڈیوکیشن کا جو ہمارا ریشو وہ اب ہو جائے تیکھیں ایک تو مساوات جو ہے مساوات جو ہے مساوات کی مساوی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ حکومتوں کا کام ہے انہیں کرنا چاہیے کہ غریب کو بھی اتنا ہی دے ملے جتنا امیر کو ملے یہ نہ ہو کہ ہم امیروں کے لیے فلائی ورز بنا دیں گاڑی والوں کے لیے اور غریب بچارہ ٹھیلے والا جو ہے وہ فلائی ورز کے لیے جان کا عذاب بن گیا تو یہ نہ ہو کیونکہ ہماری زیادہ تر آبادی غریب آبادی پر مشتمل ہے تو ہمیں ان کا بہت زیادہ طرح ہے جس طرح پیدل چلنے والے کا زیادہ خیال کرنا چاہیے سڑک پر گاڑی چلانے والے سے زیادہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے پیدل چلنے والے کے رائٹ سب سے زیادہ ہوتے اسی طرح اس غریب کے رائٹ سب سے زیادہ ہو چاہیے تو اسی طرح تعلیم کا بجٹ ہمیں بہت زیادہ رکھنا چاہیے سہت کا بجٹ ہمیں بہت زیادہ رکھنا چاہیے کیونکہ تعلیم سہت یہ ایسی چیزیں جو فری ملنا چاہیے ہر غریب آنسان کو جو پاکستان میں بہت زبدیس بات کی کیونکہ ہمارے پاس وقت بلکو کم ہے روک صاحب چلتے چلتے میں آپ سے یہ کہوں کیونکہ ہینڈز بہت اس معاملے میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے سے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہینڈز کے حوالے سے اور اسی یونسیف کے حوالے سے یا حکومت پاکستان اسندھ کے حوالے سے کہ کیا ہمیں اب عیدالعزار قریب قریب ہے کیونکہ ایک دن باقی برہ گیا ہے تو ایک مختصر سا پیغام آپ سہت کے حوالے سے دینا چاہیں گے مختصر سا پیغام تو میری ترقی کے لیانے سے یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ خود غرضی چھوڑ دیں ہم سیلپ لیس ہو جائیں بہت اچھے اصل بات ہمارا ہے جو تباہی ہے ہم خود غرض ہیں ایز اینڈیوڈل بھی پھر ایز قبیلہ بھی تو یہ خود غرضی ختم کر دیں ہم سب کے لیے زندہ رہیں دوسروں کے لیے زندہ رہنا زیادہ نیکی کا عمل ہے بجائے کہ آپ صرف اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے زندہ رہیں بہت شکریہ ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب جو سیئیو ہینڈز کے تھے آپ کو بہت بہت شکریہ یہ پروگرام ہم نے پیش کیا ہینڈز کی جانب سے یونسیف اور حکومت حسن کے اشتراک سے اپنے مرون کراچھو حیدر آباد سے ایک ساتھ نشر کیا گیا ہائیرہ ناصر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر